بلاخر وہ وقت ہی آگیا کہ اب آپ لندن میں ہیں اور میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ آ چکی ہے 21 اکٹوبر آپ سے تقریباً تیس اکتس دن بعد پہلے تو بتائیے آپ ابھی ان سے مل کر آئے ہیں تو کہیں سے آپ کو کوئی تاثر ملا ہے کہ بندیال صاحب کے آخری فیصلے کے بعد شاید کسی بھی وجہ سے واپسی کے فیصلے میں کوئی لیتو لال ہو جائے یا آپ کا کہنا ہے کہ نئی جناب ایک ہزار فیصل میاں محمد نواز شریف 21 تاریخ کو آنے واپس وسیم پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک شخص کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد کیا آپ تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی کاش ایسی بات کرنے کی نوبت نہ آتی کاش ادارے جو ہیں وہ کسی شخصیت کے گرد نہ بھومتے بلکہ ادارے انڈیپینڈ کام کرتے تو آج ہمیں یہ سوال جواب کرنے کی ضرور پیشنا آتی مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے تو میں آپ کو خدا کے فضل و کرم سے بشرت زندگی اللہ ہم کو صحت والی درازی عمر دے تو انشاءاللہ وہ 21 کو پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ آج جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کوئی ڈسکس ہوا کہ یہ حالی آدارتی فیصلے کے بعد پتہ نہیں آپ سے یہ بات چھتا جیل ہی جانا پڑ جائے یا پتہ نہیں مینارے پاکستان جائے یا کیا یہاں بات یہ ہے وسیم اور آپ جیسے بندے کو جواب دیتے ہوئے مجھے اتمنان یہ ہے کہ کیونکہ ہمیشہ آپ نے بیلنس بات کیا ہے ہمیشہ آپ نے صحابتی حصولوں کے مطابق اپنا سوال جواب کیا ہے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو کچھ بھی ہوا دوزار چودہ سے دوزار ستارہ تک اور جو ارنجمنٹ ہوئے کسی کو نکالنے اور کسی کو لانے کے لیے کیا وہ آئینی طور پر درست تھے کیا وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے اور کیا آج جو ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ جیل جانا پڑ جائے تو یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ جس شخص کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا سنا دی گئی تھی اور اس کو پتا تھا پوری قوم کو پتا تھا کہ یہ بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دینا مقصود صرف تھا اس کی سزا دی گئی تو جب اس وقت لندن سے وہ اپنی بیٹی کا ہار تھام کر جیل جانے کے لیے آ گیا تھے پاکستان تو آج تو یہ سوال ہی بنتا اور دوسرا بلکل غلط سزا بھی ہوئی ہو تو بھی اس سزا کے ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ بیل ہو ورنہ اور کیا ہوگا کیونکہ سزا دینے والے تو چلے گئے تو کوئی یہ دھوڑی ہوگا کہ ایک دن نئے جا جا کے بلیں گے کہ وہ سزا بس غلط تھی اور کینسل ہوئی پھر بھی بیل ہی لینی پڑے گی یہ نادالت یہ کہے گی کہ ہاں جناب بہت ہی بوگس مقدمہ تھا زمانت ہوگئی پر زمانت نہیں ہوگی تو جیل جانا ہوگا چاہے بوگس ترین مقدمہ بھی ہو نہیں مسیم بات یہ ہے کہ جب آپ غیر قانونی غیر آنی غیر اخلاقی طور پر کسی بے گناہ کو سزا دیتے ہو تو آپ کا آئین قانون سات سال آٹھ سال بعد بھی حرکت میں نہیں آتا اور آج تمام ارکان وہ لوگ جو اس وقت کے منصوبہ ساز تھے اطرافہ جرم کرنے کے بعد بھی کیا منصف جو ہیں وہ پھر بھی دیکھتے رہے کہ گناہگار جس کتار میں لگتے ہیں اسی کتار میں بے گناہ کو بھی لگا دیا جائے تو پھر انصاف کے تقاضے تو پورے نہ ہوئے تو آپ یہ کہا رہے ہیں کہ منصر جو ہے وہ خود اکل از خود نوٹس لے لیں خود ہی عدارت میں بیٹھ جائے وہ کہیں کہ پھر نوازشی صاحب ہے بہت ذاتی بھی سارے کیسے یہ تو نہیں ہو سکتا نا ممکن نہیں ہے نا یہ تو پھر میری بات سن لیں اسی میں آپ کا جواب ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے سانیات ہوئے ہیں بہت سے ایسے حادثات ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو جھہیوڑ کے رکھ دیا مگر جو دوہزار ستارہ میں ہوا اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ان فیصلوں پہ مٹی ڈالنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں ان فیصلوں پہ مجھے چھوڑ دیں کہ مجھے کیوں سزا دی گئی مجھے کس بات کی سزا ملی مجھے کتار میں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا منصفوں کو یہ چاہیے نہیں کہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار ستارہ تک جو جو منصوبہ سازتے جو فیضاباد دھرنے میں ایک ججمنٹ آئی تھی اور ججمنٹ دینے والے جو معزز شخص تھے ان کے خلاف کن کے کہنے پہ ریفرنس آیا تھا کیا آج چاہیے نہیں تاکہ آئندہ کوئی انصاف کرتے وقت جھول نہ کھائے انصاف کرتے وقت اس کا کلمٹ نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی آپ کہہ رہنا چاہیے اب وہ اگر یہ نہیں کرتے جو کہ ظاہر ہے ابھی تو اگلے دس دیس دنوں پر نہیں کرنے لگے تو یہ تو بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نواز شریف لندن لینڈ کریں گے تو لندن سے پاکستان لینڈ کریں گے تو کیا ہوگا نہیں میری یہ سننے آپ اگر مجھے بھوصلے سے سن لیں تو میں گزارش کر سکتا ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں یہ آپ کے علم میں نہیں آپ کے مشاہدے میں بہت سے جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ ذلکار علی بھٹو کو اس وقت کے منصفوں نے جو منصف تھے انہوں نے غلط سزا دی مگر ہمیں بیس سال بعد احساس ہوا کہ وہ غلط سزا تھی کیا اسی طرح ہوتا رہے گا کہ میں ہائی جیکر نہیں تھا مجھے ہائی جیکر بنا کے آپ نے سزا دے دی میں پھر بھی نئے جذبے نئے ولولے سے آیا دوزار تیرہ میں میں نے اندھیرے دور کیے میں نے پاکستان کے اندر سے دہشت کر دی ختم کی میں نے پاکستان کے فیوچر کے لیے سی پیک دیا اور پھر مجھے ہٹھا دیا یہ سلسلہ کیا ختم نہیں ہو سکتا اور ختم ہونے کا ایک قوم کو یقین کیسے آئے گا جب تک آپ ان کرداروں کو کٹیرے میں لا کر سزا نہیں دیں گے اور اگر دیں گے تو میرا مقدمہ تو پھر آپ نے لڑ لیا اور اگر میں آپ سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے میں پاکستان کے لیے قربان ہو جاؤں پاکستان کو فائدہ پہنچ جائے مگر میری گردن اڑا دی جائے کیا یہ انصاف آپ کی حکومت اگر آئی تو آپ سزا دے دیں گے بلکل دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا اس کے بغیر پاکستانی قوم میں اعتماد نہیں آ سکتا اس کے بغیر اداروں کا عزت احترام قوم میں نہیں آئے گا جب تک دیکھیں آپ کو نواز شریف آپ کے بغیر کیا تاثر میں وہ دیں گے وہ کٹیر میں لائیں گے کرداروں کو آپ دوہزار چودہ سزا ستارہ کے کردار اور نو دس میئے کے کردار آپ ان میں سیویلین کو سزا دے دیں پولیٹیشن کو سزا دے دیں اور ان اداروں میں اس وقت کے لوگوں کو سزا نہ دیں تو یہ جسٹس نہیں ہے یہ قوم پھر اس جسٹس پر شک کرے گی یہ جسٹس نہیں مانا جائے گا لوگ کہیں گے اگر یہ قصوروار تھے تو پھر تمام کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تھی کسی ایک کردار کو پھر پکنٹ چوز ہو جائے گا پھر اس سے انصاف کے اخلاقی قدروں کے قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے پھر